اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم الیکٹریکل سرکٹ بریکر کے بارے میں سیکھیں گے کہ الیکٹریکل سرکٹ بریکر کیا چیز ہے اس کا کیا کام ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ کو یہ تصویر میں کچھ بریکرز بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کر لیتے ہیں اگر ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو الیکٹریکل سرکٹ بریکر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے سرکٹ کو ایکسٹرا پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریکل سرکٹ بریکر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ خود بخود یا مینولی طور پر الیکٹریک پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو دوستو مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کہیں پر بھی کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے نیوٹر اور فیز دونوں آپس میں مل جاتی ہیں یا کسی بھی الیکٹرونکس کی پروڈکٹ آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے وہ فوراں سے ٹرپ ہو جاتا ہے اور آپ کے آگے جو لوڈ لگا ہوا ہے جو آگے آپ کا کوئی بھی الیکٹرونکس کی چیز لگی ہویا یا الیکٹریکل کی چیز موٹر وغیرہ لگی ہویا اس کو مزید خراب ہونے سے بچا لیتا ہے اور آپ کی جو وائرنگ ہے اسے خراب ہونے سے بچا لیتا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فیوز کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جب آگے سے لوڈ آور ہو یا آگے سے شارٹ سرکٹ ہو تو وہ بھی آپ کے سرکٹ کو بچا لیتا ہے مگر یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے فیوز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے سرکٹ کو بچانا ہوتا ہے اور خود میلٹ ہو جانا ہوتا ہے مگر اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی آگے سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہ فوراں سے ٹرپ ہو جاتا ہے اور خود کو آف کر لیتا ہے یعنی کہ یہ خراب نہیں ہوتا جبکہ فیوز خراب ہو جاتا ہے فیوز آپ کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے یہ شازو ناظر ہی خراب ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اسے مینولی پھر سے دوبارہ سے اسے آن کر سکتے ہیں اگر آپ کا لوڈ آگے سے اوور لوڈ ہو چکا ہے یا آپ کی آگے شورٹ سرکٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کے سرکٹ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک 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 سرکٹر پروٹیکشن ڈیوائیس ہے جو کہ آپ کے سرکٹ کو ایکسٹر پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے تو دوستو یہ نام سے ہی جس طرح سے اگر ہم اس کے نام پر ہی غور کریں تو اس کا نام ہے سرکٹ بریکر یعنی سرکٹ کو بریک کرنے والا تو آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے اس کی تعریف کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے آپ کو ایکسٹر پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے تو اب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں کچھ بات کر لیں کہ اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ویسے تو ان بریکرز کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں مگر ہم مین ٹائپس کی بات کریں گے جس طرح سے ابھی اگر ہم بات کریں ائر سرکٹ بریکر ایس ایف سکس سرکٹ بریکر ویکیوم سرکٹ بریکر ار فلیکی سرکٹ بریکر تو اس طرح سے کافی زیادہ اس کی ٹائپس ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں یہ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کون کون سے بریکر ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آجاتا ہے ایم سی بی سرکٹ بریکر ایم سی بی سرکٹ بریکر ایم سی بی کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایم سی بی کا مطلب ہوتا ہے مینی ایچور سرکٹ بریکر یعنی کہ مینی ایچور سرکٹ بریکر ٹھیک ہے آپ اسے مین سرکٹ بریکر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مینی سرکٹ بریکر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو ایک منی ہور سرکر بریکر نظر آ رہا ہے اس کی یہ ریٹنگ اوپر لکھی ہوتی ہے تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ریٹنگ جو ہے وہ زیرو امپیر سے لے کر آپ کو ایک سو امپیر تک مل سکتی ہے کیونکہ یہ زیرو امپیر سے لے کر ایک سو امپیر کی کرنٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہاں پر سی سکس لکھا ہوا ہے اس سی سکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 امپیر کا سرکر بریکر ہے اگر آپ اس کے اندر سے 6 امپیر کی کرنٹ گزارتے ہیں تو یہ ٹھیک کام کرتا رہے گا جیسے ہی آپ کی کرنٹ 7 امپیر ہوگی یہ فوراں سے ٹریپ ہو جائے گا اور آپ کا سرکر آگے سے بند ہو جائے گا اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس ایک سرکر بریکر ہے جو کہ سی ٹین کا ہے اس کا نام بھی وہی ہے منیچر سرکر بریکر یہ سی ٹین کا سرکر بریکر ہے جیسے ہی اس کے اندر سے دس مپیر سے زیادہ کرنٹ گزے گی تو یہ فوراں سے ٹریپ ہو جائے گا اور آپ کا سرکٹ آف کر دے گا اب دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے م سی سی بی سرکٹ بریکر پہلے م سی بی تھا اب م سی سی بی سرکٹ بریکر ہے اب م سی سی بی کا مطلب ہے مالڈڈ کیس سرکٹ بریکر یعنی کہ مالڈڈ کیس سرکٹ بریکر یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے مالڈڈ کیس سرکٹ بریکر یہ ہے مالڈڈ کیس سرکٹ بریکر آپ کے گھر میں جو مین کے اوپر جو سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے اس طرح کا یہ تو ارتھ لیکیج والا بریکر ہے مگر آپ کے گھر میں اس طرح کا سرکٹ بریکر جو مین کے اوپر لگا ہوتا ہے بڑے والا اسے آپ کہتے ہیں ایم سی سی بی سرکٹ بریکر اب اگر ہم اس کی ویلیو کی بات کریں کہ آپ کو یہ کتنے امپیرز ہینڈل کر سکتا ہے تو یہ سو امپیر سے لے کر ایک ہزار امپیر تک کی کرنٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے مگر یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا بریکر کتنے امپیر کا ہے اب یہ جو میرے ہاتھ میں سرکٹ بریکر ہے یہ سی سکسٹی تھری یعنی کہ یہ 63 امپیر کا سرکٹ بریکر ہے اگر اس کے اندر سے 63 امپیر سے زیادہ کرنٹ گزرے گی تو یہ فوراں سے ٹریپ ہو جائے گا اور آپ کے پورے گھر کے لوڈ کو آف کر دے گا اب تیسنے نمبر میں ہمارے پاس جو بریکر کی ایک ٹائپ ساتھی ہے اس کا نام ہے ر سی سی بھی سرکٹ بریکر اب ر سی سی بھی سرکٹ بریکر میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو ویسے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے ریزیڈیول کرنٹ سرکٹ بریکر تو یہ ہمارے پاس اس کی تیسری قسم ہے جو کہ ریزیڈیول کرنٹ سرکٹ بریکر ہے تو اب چوتھے نمبر میں ہمارے پاس جو کسم آ جاتی ہے اس کا نام ہے سرکٹ بریکر کی یہ بھی ایک کسم ہے بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے اس کا نام ہے ایل سی بی ایل سی بی کا مطلب ہے ارث لیکیج سرکٹ بریکر یہ آپ لوگوں کو دو سرکٹ بریکر نظر آ رہے ہوں گے یہ دونوں ہی ایل سی بی سرکٹ بریکر ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا فیز وائر گراؤنڈ ہوتی ہے آپ کی زمین کے ساتھ ارث کی لیکیج ہوتی ہے یعنی کہ یہ فیز وائر گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اگر گراؤنڈ میں نمی ہو تو یہ فوراں سے ہی ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں تو اگر آپ کا غلطی کے ساتھ فیز کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ بریکر فوراں سے ہی ٹرپ ہو جائے گا کیونکہ آپ گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں آپ زمین کے اوپر کھڑے ہیں جیسے ہی آپ کا ہاتھ اس کے فیز کو لگے گا یہ فوراں سے ہی ٹرپ ہو جائے گا اور آپ کو الیکٹرک شاک لگنے سے بچ جائیں گے اب یہاں پر کافی سارے دوست مجھے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ سرکٹ بریکر کتنے کے ملیں گے ہمیں ان کی پرائیس کے بارے میں بتائیں تو میں ان کی پرائیس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب میں لاس پر ایک اور بریکر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ بریکر ہے اسے ہم سرکٹ پروٹیکٹر بھی کہتے ہیں یہ مسٹو بشی کی کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے تو یہ پانچ امپیر کا سرکٹ بریکر ہے یہ میں اپنے یوپی ایس کے اوپر یوز کرنے والا اس سے پہلے میں دو امپیر کا یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ امپیر یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ امپیر کا سرکٹ بریکر ہے جیسے ہی میرے یوپی ایس کے اوپر پانچ امپیر سے زیادہ کرنٹ گزرے گی اس کے اندر سے تو یہ سرکٹ بریکر آف ہو جائے گا اور میرا یوپی ایس خراب ہونے سے بچ جائے گا اسے ہم سرکٹ پروٹیکٹر بھی کہتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو پانچ امپیر لکھا نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی شاندار سرکٹ پروٹیکٹر ہے ویسے میں پہلے جو دو امپیر کا یوز کر رہا ہوں وہ بہت ہی شاندار مجھے ریزلٹ پروائیٹ کر رہا ہے تو دوستو اب بات کر لی جائے ان کی پرائس کی تو ان کی پرائس کی اگر بات کریں تو یہ سرکٹ پروٹیکٹر ہے یہ سرکٹ پروٹیکٹر آپ کو چار سو روپے کا پانچ امپیر والا مل جائے گا یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جتنے کم امپیر ہوں گے اتنا ہی سرکٹ بریکر آپ کا مہنگا ہوگا جتنے امپیر زیادہ ہوں گے اتنا سرکٹ بریکر سستا ہوگا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ELCB یعنی کہ ارت لیکے سرکٹ بریکر ہے یہ بھی ارت لیکے سرکٹ بریکر ہے یہ دونوں ہی آپ کو اگر تو آپ کسی اچھی کمپنی والا بائی کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مہنگا ملے گا جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ made in Italy ہے یہاں پر لکھا ہے made in Italy یہ Italy کا بنا ہوا ہے تو یہ مجھے 750 روپے کا ملا ہے اس سے پہلے جو میں یہ لے کے آیا تھا یہ بھی اچھا بریکر ہے یہ made in Austria کا ہے یہ ادھر سے melt ہو گیا ہے تو اس کی جو پرائز تھی یہ 700 روپے آتی اب یہ جو ہیں یہ 700 روپے کے اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ ارت لیکیز بریکر ہیں یہ ایکسٹرا پروٹیکشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ اس لیے مہنگی ہیں latest technology اس کے بعد یہ چھوٹے بریکر آ جاتے ہیں یہ 100 روپے 200 روپے 300 روپے یہ quality wise ہوتے ہیں ہر company کا اپنا اپنا ریٹ ہے ویسے minimum 100 سے start ہوتے ہیں اور 300-400 تک یہ جاتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا بریکر کا کچھ جو میں آپ لوگوں کو اس کی types کے بارے میں اس کی تاریخ کے بارے میں بتا چکا ہوں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے انشاءاللہ میں future میں ان بریکر کے ساتھ practical کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کے سرکر کو protection پروائیڈ کرتے ہیں ہم اٹھ سرکر بریکر کی بھی بات کریں گے ہم مین سرکر بریکر کی بھی بات کریں گے ہم چھوٹے سرکر بریکر کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ next ویڈیو میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو like کریں اگر نہیں پسند آئی تو آپ لوگ dislike کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے new words ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی اس طرح کی اچھی اچھی پیچ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ